پاکستانی پارلیمان کی جانب سے اہم قانون سازی کی دستاویزات کتر کتر کر ضائع کرنے والے چوہوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے بلاخر مدد مانگ لی گئی ہے پارلیمنٹ میں چوہوں کی موجودگی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب وزارت برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی قائمہ کمیٹی نے ایک پبلک کمیٹی کا سن 2008 کا ریکارڈ طلب کیا لیکن جب یہ ریکارڈ ڈھونڈنے کے لیے حکام ریکارڈز روم میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ریکارڈ کا زیادہ تر حصہ تو چوہے کتر چکے ہیں اس معاملے کو سپیکر قومی اسمبلی کے نوٹس میں لائے گیا انہوں نے اسلام آباد میں ترقیاتی ادارے کیپٹل جیولیمنٹ آثورٹی کو احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کے سردے باب کے لیے متعلقہ محکمے کو آگاہ کیا جائے قومی اسمبلی کے ترجمان زفر سلطان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر چوہے پارلیمنٹ ہاؤس کے فرس فلور پر ہیں جہاں کمیٹی رومز واقع ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے فرس فلور پر نہ صرف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی پارٹی جلاس ہوتے ہیں بلکہ مختلف وزارتوں کی قائمہ کمیٹیاں بھی یہی بیٹھتی ہیں اسی فلور پر سینٹ میں قائد حضب اختلاف کا دفتر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کینٹین بھی موجود ہے ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اس فلور پر چوہے اتنے موٹے تازی ہیں کہ شاید بلیاں بھی انہیں پکڑنے کی وجہے ان سے ڈر جائیں پارلیمنٹ ہاؤس میں تائینات ایک اہلکار کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کے مختلف فلورز کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پلاسٹک آف فیرس کی مسنوعی چھتے بھی بنائی گئیں جب شام کے وقت یہاں عمومی طور پر لوگ موجود نہیں ہوتے تو چوہے ایسے دوڑتے ہیں کہ جیسے میراثن ریس لگی ہو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تائینات عملہ تو اب اس چیز کا عادی ہو چکا ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہاں پہلی بار آتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے قومی اسمبلی کے ترجمان زفر سلطان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہوں کے خاتمے کے لیے سالانہ بارہ لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کی دیکبال کی ذمہ داری سی ڈی اے کی ہے تو اس لیے انہیں اس زمن میں ٹینڈر جاری کرنے اور اس کی بولی میں کامیاب ہونے والی پارٹی کو فوری طور پر اس کام کو سوپے جانے کا کہا گیا پارلیمنٹ ہاؤس میں تائینات اہلکار کے مطابق سی ڈی اے کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی کہ وہ جس بھی کمپنی کو یہ کام دیں انہیں خصوصی ڈائریکشن دیں کہ وہ چوہے مارت بیاد کے ساتھ ساتھ چوہوں کو پکڑنے والے پنجروں اور بلیوں کا بھی بندوبست کریں اہلکار کے مطابق یہ بلیاں پارلیمنٹ ہاؤس کی مختلف جگہوں پر چھوڑی جائیں گی لیکن پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کی وہ واحد سرکاری امارت نہیں جہاں چوہوں نے مکینوں کو جینا دو بھر کیا ہوا ہے سی ڈی اے کے ایک ترجمان فائق علی کے مطابق اسلام آباد میں جتنی بھی پرانی امارتیں ہیں وہاں پر چوہوں کی تعداد کافی زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہوں کے خاتمے کے لیے جو بارہ لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے اس کے ٹینڈر حاصل کرنے والی کمپنیاں صرف ایک مرتبہ ہی کام نہیں کریں گی بلکہ وہ پورا سال ان چوہوں کو تلف کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی پابند ہوں گی انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بلیوں کے ختمات حاصل کرنے کی کوئی شہر طائد نہیں فائق علی کا کہنا تھا کہ یہ ٹینڈر دینے کا مقصد چوہوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے بکانا ہے اور اس کے لیے جس بھی کمپنی کے ختمات حاصل کی جائیں اسے یہ کہا جائے کہ وہ گم شیٹ کا استعمال کریں گم شیٹ پر کھانے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور جیسے ہی چوہے انہیں کھانے کے لیے لپکتے ہیں ان کے پاؤں اس شیٹ پر چپک جاتے ہیں فائق علی کے مطابق گم شیٹ پر چپکنے کے بعد بھی چوہے دو سے تین دن تک زندہ رہ سکتے ہیں اور پھر ان کی موجودگی کے شکایت میننے کی صورت میں دو افراد پر مشتمل ٹیم ان چوہوں کو پارلیمنٹ ہاؤس سے نکال کر کہیں دور چھوڑ دے گی سیڈی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چوہا ایک جنگلی جانور ہے اس لیے اس کو مارنا بھی ٹھیک نہیں اس لیے ترجی یہ ہوگی کہ ان چوہوں کو زندہ پکڑ کر کہیں دور چھوڑ دیا جائے